ناظرین جو کہ لوگ یورپ کنٹری میں موو کرنا چاہتے ہیں یورپ جانا چاہتے ہیں جن کے بڑے پلانز ہوتے ہیں آج کی ویڈیو ان کے لیے وہ کیسے ویزا حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے بٹھائے ویزا کیا مل جاتا ہے یا کہ کیسے ہم ایک اریجنل طریقے سے ویزا حاصل کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کہتے ہیں نا کہ ہماری زمان میں گرین کارڈ جس پہ نیشنلٹی ہوتی ہے جسے ہم کسی بھی کنٹری سعودی اریبیا اومان قطر جہاں بھی جانا چاہے تاکہ جس ٹکٹ کروائیں تو آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں تو ساری انفارمیشن آپ کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم باوقار طریقے سے آپ تک پنچائیں گے الحمدللہ سے کوئی فیک بات نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پوری پاکستان میں پوری دنیا میں ان کا جہاں چاہیں جس ٹکٹ کرواتے ہیں تو چلے جاتے ہیں ان کے پاس یہ ایتھنٹک ہے اور یہ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں جس ٹکٹ کی انہیں نیڈ ہوتی ہے تو جو لوگوں کے ساتھ سکیم ہوتے ہیں آج کی ویڈیو ان کے لیے بڑی انفارمیشن اور کار آمد ہے اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کے لیے یہ کتنی مفید رہی ویڈیو اور کیا آپ کو کیا کچھ سکھنے کو ملا تو بات چیت کرتے ہیں بھائی سے اور ساری انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام جی بہرے بھئی کیا حال جانا ہے الحمدللہ آپ سنا ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ اجسا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم کیسے یورپ میں جا سکتے ہیں کیا ہم پاکستان والوں کے بڑے بڑے ڈریم ہوتے ہیں جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں ان کے بھی ڈریمز ہوتے ہیں جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں کیا سارے ہی جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں وہی یورپ جا سکتے ہیں یہ چھوٹے جو گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں جی بھائی سارے جا سکتے ہیں جن کی بھی خواہش ہو وہاں پہ موو کرنا وہ جا سکتے ہیں لیگلی طریقے سے جا سکتے ہیں بجائے کہ آپ دو نمبر طریقے استعمال کریں آپ کے پاس ایک رائٹ ہے آپ پاکستانی نیشنل ہے آپ بہ آسانی اپنا ویزا پروفائل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ورک کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ وہ مر بھی سکتا ہے آپ کی آج الحمدللہ آپ ایک نیشنیلٹی ہولڈر ہیں وہاں کے یورپ کنٹری کے تو آپ کے پاس لیگل طریقے سے آپ کے پاس ہر ڈاکومنٹ بھی ہے بلکہ آپ کے پاس وہاں کہتے ہیں نا کہ لوگ گرین کارڈ کیا گرین کارڈ ہوتا ہے یا ویسے پاسپورٹ پر سٹیمپ وغیرہ ان کی طرف سے ہوتی ہے جی گرین کارڈ تو نہیں ہوتا دراصل ایک پرمننس ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے جو دس سال کا ہوتا ہے اس کو گرین کارڈ بولا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیشنیلٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پوری لائف کے لیے ملتی ہے دس سال کے لیے پاسپورٹ بنتا ہے اس کے بعد جب وہ ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر رینیو آپ کروا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کا ایڈی کارڈ ختم ہوتا ہے تو آپ نیو اپلائی کر سکتے ہیں بس آپ وہاں کے سیٹیزن ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا آپ 194 کنٹریز میں بہہ آسانی موف کر سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں جب آپ لوگوں کا دل چاہے اجسا اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی لوگوں کے ساتھ پاکستانی جو ہیں لوگ ان کے ساتھ کافی بڑے بڑے سکیمز ہو جاتے ہیں ان کے پیسے کیونکہ وہ اتنے پیسے مالی ہے تو ان کے پاس نہیں ہوتی کہ اتنے بزنس بڑے بڑے کاروباروں کہ وہ یہاں پہ سکیم ہو جائے تو پھر سٹینڈ لے لیں لوگوں کے ساتھ کون سے بڑے کس طرح لوگ سکیم کرتے ہیں آج سکیم کے بارے بھی بتائیے دراصل یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ کسی اجنٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یورپ موف کرنا ہے ہمیں ویزا چاہیے تو جب ڈان بیس کی بات کرتے ہیں دراصل یہ کوئی بات ہے کیونکہ ویزا ہم بیسی نے دینا ہوتا ہے کسی بندے نے نہیں دینا ہوتا دراصل جو ڈان بیس کا لوگ کہتے ہیں وہ بلکل آپ کے نظریہ کے مطبقی یا آپ سمتے ہیں یا بلکل ہی ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ ہی غلط ہوتا ہے یہ بلکل ہی ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ ہی غلط ہوتا ہے کیونکہ کوئی ڈان بیس ہوتی نہیں ہاں اگر کوئی بندہ آپ کے ڈاکومنٹس تیار کر دے کہ ہاں یہ ڈاکومنٹس رکوائر ہیں اگر وہ تیاری کرواتا ہے وہ آپ کو بولتا ہے یہ لے آئیں یہ لے آئیں یہ لے آئیں تو فٹ ٹھیک اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے پہلے دے دے اور اتنے بعد میں دے دینا تو یہ بلکل ہی بات غلط ہے وہ ایک رسک لیتا ہے اپلائی کروا دیتا ہے اگر لگ گیا تو اس کے پیسے اگر نہ لگا تو کہے گا یار سوری آپ کو نہیں لگا لیکن اس کے آپ کو نقصانات یہ ہوں گے کہ آپ پہ بین لگ جائے گا دس سال کے لیے نا دراصل وہ ہوتا لائف کے لیے لیکن بولا جاتا دس سال کے لیے یہ انکہ دس سال انسان اپلائی نہیں کرتا جی اپلائی نہیں کر سکتا تو میری رائے یہی ہے کہ آپ خود اپلائی کریں اپنی خود تیاری کریں اتنا مشکل نہیں ہے بتا دیجئے گا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں خود گھر بیٹھے ایک اپنے آپ کو پریپیار کیسے کر سکتے ہیں یا کون کون سی ڈاکومنٹ چاہیے یا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ ویزٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تو سیمپل ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاسپورڈ کی آپ کے نظریہ کے مطابق کون سا ویزا مطلب کے سب سے بیسٹ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی عام شہری پاکستانی ایزلی موو کر جائے یورپ میں کون سا آپ کے نظریہ کے مطابق کیونکہ آپ بھی نیشنالٹی اولڈر ہیں تو کون سا ویزا جو آپ کے نظریہ کے مطابق زبردارت تھا اور ایزلی پاکستانیوں کو مل سکتا ہے جو ویزٹ ویزا وہ ایزلی مل جاتا ہے اگر آپ کو کوشش کریں تو وہ آپ کو مل سکتا ہے لیکن مسئلہ اس کا یہی ہے کہ آپ کو دوبارہ واپس آنا پڑتا ہے اس پہ نا تو لیگلی طور پہ تو آپ کا جو رائٹ بنتا ہے تین ماہ کا وہ آپ جائیں وہاں پہ وہ جو شہنجن زون ہے آپ کراس کریں جس کنٹری میں مرضی آپ جائیں وہ ٹوئنٹی سیون آئی تھنک وہاں جاں مرضی آپ موو کریں گھومیں پھریں اور نائنٹی ڈیز کے بعد آپ کو واپس اپنی کنٹری آنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ورک ویزا ہیں وہ الگ الگ کنٹریز کے الگ الگ رولز ہیں وہ وہاں سے آپ کو لیٹر ملنا ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں یہ جاب ہے اگر امبیسی آپ کو ویزا دے گی تو ہم یہ آپ کو جاب دیں گے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کالج یونیورسٹیز میں جہاں سے وہ آپ کو ایڈمیشن ملے گا وہ ساتھ لگانا ہوتا ہے اور اس پہ وہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو یہ طریقے کارز ہیں آگے جس پہ جس کا جو کیس بنتا ہے اس پہ بندے کو اپلائی کرنا چاہیے اگر کوئی بندہ لیں پیسے والا ہے اس کو ویزا ویزا اپلائی کرنا چاہیے اور نائنٹی ڈیز میں واپس آنا چاہیے اور جو سٹوڈنٹ ہے وہ سٹوڈنٹ اپلائی کرے اور جو ورک پہ جانا چاہتا ہے وہ ورک پہ اپلائی کرے اچھا ورک پہ کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے ورک ویزے پہ تو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے یا کیا آپ ان کے ڈاکومنٹ ہوں گے یا کون سی ان کو کتنی پرائیس لگے گی یا کتنے اماؤنٹ لگتی ہے ورک ویزے کے لیے یورپ کے کنٹری کے لیے میں تو فرانس کی بتا سکتا ہوں جہاں پہ میں رہ رہا ہوں باقی کنٹریز کا اتنا مجھے شاید علم نہ ہو ہاں اگر شہنجن ویزے اپلائی کرنا تو اس کا مجھے پتا ہے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ورک پرمانٹ وہ ہر کنٹری کا اپنا اپنا رولز ہوتا ہے ہر کنٹری میں جو بھی سوسائیٹیز بغیرہ ہیں جو بھی کمپنیز ہیں ان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن فرانس کے بارے میں مجھے معلومات ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں وہاں پہ موو ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جس شعبے میں ورکر رکوائر ہے وہ آپ دیکھیں پہلے سرچ کریں ان کی ویب سائٹ پہ جا کر نیٹ انٹرنیٹ پہ جب آپ کو وہاں پہ کافی سارے ڈاکٹرز بھی چاہیے پلمبر بھی چاہیے الیکٹریشن بھی چاہیے سیمپل ورکر بھی چاہیے اور اگر کوئی بندہ وہاں پہ ہے وہ جا کر اس کمپنی میں آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس دے سکتا ہے تو وہ سیمپل آپ کو ایک جو نا کنٹریکٹ دیں گے کہ یہ ہمارا کنٹریکٹ ہے اس پہ سیلری بھی لکھی ہوگی جو جو شرحات ہوں گی وہ سارے لکھی ہوں گی اور وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سیمپل سے لے جائیں گے اپنی امبیسی میں جو اسلامباد میں ہے اور اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ماہ میں وہ آپ کو ریزلٹ دیں گے کہ اگر وہ ٹیکس پیڈ ہے بلکل ٹھیک ہے پہلے اس کی وہ سارچ کریں گے اگر وہ ٹھیک ہوا تو آپ کا ویزا لگ جائے گا اگر اس پہ کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہیں بڑی جو مشکلات آئی ہے جس کو آپ نے فیس کیا وہ کون سی تھی اس این ای کے لائف میں جو کہ آپ کی اوٹ آف کنٹری کی لائف تھی وہ سب سے مشکل کام کا تھا کام نہیں ملتا تھا 2011 کی بات ہے 2011 کی تب تو بہت زیادہ مشکل احلات تھے کام نہیں تھا 2011-12 میں کام بہت مشکل ملتا تھا جو کام دیتا تھا جس کے پاس ہم لوگ جاتے تھے وہ پیسے بہت کم دیتا تھا اور تیسرے نمبر پہ وہ پی بھی تین ماہ بعد دیتا تھا تو وہ سارے یہ میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا تھا اپنی لائف کا جو مشکل ترین ٹائم تھا جو پاکستان سے ڈنکی لگا آخر لوگوں کے مائنڈ میں بہت زیادہ کنسیپٹ اور کنفیوزن ہوتی ہے کہ لوگ ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں ہمیں بھی ٹائم کرنی چاہیے زندگی عظمانی زندگی میں ایک ناکسمت عظمانی چاہیے تو ڈنکی والے جو یورپ میں پہنچتے ہیں تو وہ کن کن حالات سے گزرتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ کون کونسی مشکلات کو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں بھائی ڈنکی نہیں لگانے چاہیے ڈنکی کا کوئی میں نہیں دیتا رہا ہے کہ کوئی ڈنکی لگایا جو لوگ ڈنکی پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں پہلے تو دو سال لگ جاتے ہیں رستے میں جو ایجنٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سبز باگ دکھاتے ہیں کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو وہاں پہ وہ بندے کو بٹھا لیتے ہیں دوسری کنٹریز میں اور فون کرواتے ہیں پیچھے ان کے گھر والوں کو پریشانیاں دیتے ہیں کہ آہاں اتنے پیسے دو تو ہم یہاں سے وہاں موو کریں گے تو میں آپ چینل آپ کے چینل کے تھرو یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ نے سارے سارے دوستوں کو کہ یہ بالکل نہ کریں زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو یورپ میں اتنی آسانیاں نہیں ہیں کہ بندہ وہاں پہ چلا گیا تو سب کچھ ہوگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ بیچارے بہت زیادہ زلیل ہیں اور واپس آ رہے ہیں تو اگر آپ ویزے کے تھرو جاتے ہیں تو آپ کو اگر مشکل کوئی آئے گی بھی تو وہ اتنی زیادہ نہیں فیل ہوگی جتنی کے ڈنکی کے تھرو آپ جائیں گے تو آپ لوگوں کو فیل ہوگی تو میرا میسج یہی ہے کہ آپ لوگ ڈنکی نہ لگائیں یہ بالکل اچھا طریقہ نہیں ہے تو آپ آپ ایک لیگل طریقے کے تھرو جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جلدی کامجاب ہوں گے اچھا ایک نارملی یورپ کا جو ویزہ ہے وہ کتنے ڈیوریشن ٹائم ڈیوریشن میں لگ سکتا ہے ایک عام پاکستانی کا یا کوئی بھی انڈین ہو کسی بھی کنٹری اوٹ آف کنٹری سے ہو یورپ کا کتنے ٹائم لگتا ہے کہ اس کا ویزہ مل سکتا ہے یا چانس ہوتے ہیں جو شہنجن ویزہ ہے اس کا تو تقریباً ایک ماہ میں ریزالٹ آ جاتا ہے ایک ماہ کے اندر اگر آج آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایک ماہ کے اندر اندر آپ لوگوں کو آپ کا ریزالٹ مل جائے گا سیئے سیئے تو اس کے علاوہ سب سے بیسٹ ویزہ آپ کون سا سمتے ہیں ویزٹ ویزہ ہوتا ہے یا کہ ورک ویزہ ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے میرے خیال کے مطابق آپ لوگ ویزہ پہ جائیں وہاں پہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ بقیدگی سے پروفائل کر سکتے ہیں واپس آ کر ایک ورک ویزہ اگر آپ لوگ سمجھیں کہ نہیں ہمارا وہاں پہ مائن نہیں بنتا تو آپ لوگ نہیں کرواتے تو جی ناظرین آپ کے علم میں کوئی مزید ایسا سوال ہو تو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ہم آپ کے ہر سوال جو کہ دوست یورپ کنٹری میں کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتا ہے یوکے میں کوئی دوست کسی قسم کی بھی انفارمیشن چاہتا ہے وہ کمنٹ سیشن میں لکھ کے ہمیں سینڈ کریں انشاءاللہ ہم آپ کا سوال کا پراپر طریقے سے پراپر جو جواب بنتا ہے وہ ہم آپ کو دیں گے تو اسی طریقے سے دیکھتے رہے گا ہمارے اس چینل کو اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ اس کے بعد بائی جب واپس جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنے ویڈیوز آپ کو انفارمیشن وہاں پہ جا کے بھی آپ تک پنچاتے رہیں گے اور اچھی اچھی اور جو واقعی